بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اسے ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو یہ آسانی سے اور بہت ہی مزیدار بن جائے گی سب سے پہلے ہم فیش کو میری نٹ کر لیں گے اس کے لئے ہمیجین شیعہ کے ضرورت ہے اس میں شامل ہے ڈیڑھ کلو فیش دو عدد لیمون ایک چمچ لیسن پیسٹ ایک چمچ ادرک پیسٹ چمچ کا چوتھا حصہ صرف میس پاورڈر چمچ کا چوتھا حصہ نمک چمچ کا چوتھا حصہ کالی میرچ چمچ کا چوتھا حصہ اجوائن اور دو سے تین چھٹکی حلدی ہاں کھانے کا چمچ فیش مسالہ یہ فیش مسالہ ہم نے خود تیار کیا ہے اس کی ریسپی آپ کو اوپر آئی بٹن اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی کورما بنانے کے لئے ہمیں جین شیعہ کے ضرورت ہر میں شامل ہے دو چمچ سرکھ میچ پاورڈر ایک چمچ حلدی دو چمچ پیاز چاپ کیے ہوئے ایک چمچ ادرک کا پیسٹ ایک چمچ لیسن کا پیسٹ اور دو چمچ دھنیا پاورڈر سابت مسالہ جات میں شامل ہے دو عدد تیز بات یعنی کڑی پتے چمچ کا چوتھا حصہ میتھی دانہ چار سے پانچ حدد لونگ آٹھ سے دس حدد کالی میچ چار سے پانچ حدد سبز علیچی ایک چمچ زیرہ دھائی سو گراہ ہم نے پیاز لیے ہیں اور ان کو ہم نے فرائی کر لیا ہے تقریباً ڈیڑھ پاورڈ دہی لیا ہے اور اب ہم فش کو میرینیٹ کر لیں گے فش کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم نے جم سالہ جات بتائے تھے ان کو ہم فش میں شامل کر لیں گے اور لیمن کو ہم سائیڈ پہ کر لیں گے ہم نے فش کو پہلے سے ہی دو کر اچھی صرف سے ساف کر لیا ہے مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر لیمن چھوڑ لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں بیسن بھی آٹ کر سکتے ہیں 15 منٹ اب ہم اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جو کورما مسالہ ہے وہ تیار کر لیں گے ڈیڑھ پہ دہی میں سے ہم ہاف دہی جو ہے وہ گرینڈر جھار میں ڈال لیں گے اور جو فرائی کی اے وہ پیاز ہیں ہم ان کو بھی ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو گرینڈ کر لیں گے جس آئر میں ہم نے پیاز فرائے کیے تھے ہم وہ ہی اسمال کر رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم میتھی دھنا ڈال کر اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اب ہم باقی مسالہ جات ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے جو پیاز چاپ کیے ہوئے تھے وہ ڈال لیں گے اب ہم ادرک لیسن کا پیاز ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھول لیں گے اب ہم باقی مسالے ایڈ کر دیں گے اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے ان کو پکانے کے بعد ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے دہی سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنے گا اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ جو دہی ہے وہ خوشک ہو جائے دہی کا خوش کرنے کے بعد ہم اس میں جو ہم نے پیاز اور دہی گرینڈ کیا تھا وہ ڈال لیں گے بیورس ہمارے کور میں مسالے میں سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک اس میں سے پانی خوشک نہیں ہو جاتا جتنی دیر تک ہمارا کورما تھیار ہوتا ہے اتنی دیر تک ہم فش کو فرائی کر لیتے ہیں ہم اسے تقریبا پانچ منٹ تک پرائی کریں گے موسیقا اور وقتے وقتے سے اس کی سائیڈوں کو چینج کرتے رہیں گے اب ہم اسے باہی نکال لیں گے اور تھوڑی تھوڑی کر کے ساری فیش کا ہم اسی طرح فرائی کر لیں گے فیش کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اور جو ہمارا کورما مسالہ ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے اب ہم فیش کو کورما مسالے کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ بس فیش کو دھیان سے اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ موسیقی اس کو دھیان سے ہلکا ہلکا ہم نے ہلا لینا ہے تاکہ فیش جو ہے وہ ٹوٹے نہ اگر آپ کو ہماری ریسٹی پسند آتی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اب ہم اس کو تو گیربن پانچ منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دیکھیں ویورس ہمارا جتیش کورما ہے وہ پکا تیار ہو چکا ہے اب ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ویورس بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی اسے بنائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ اسے روٹی نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اللہ حافظ